بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گھڑنیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جوسف مدنی آج میں بات کروں گا پشاور قصہ خانی بزار کے حوالے سے جو کل ایک واقعہ پیش آیا ہے بام دماغہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ناظرین ایک تو پہلے مرحلے میں ہم پرزور مضمت کرتے ہیں انسانی جانوں کا جو زیا اور جو ظلم و ستم ہم جمعہ کے دن ایک امام بارگاہ اس کو کہہ رہے ہیں یعنی امام بارگاہ عموماً اہل تشی بناتے ہیں مسجد امام بارگاہ کٹھا جو ہوتا ہے یہ اہل تشی بناتے ہیں ہم اپنے اہل تشی بھائیوں کے ساتھ مکمل یک جہتی کرتے ہیں اور مکمل اس واقعے کی اس دھماکے کی پرزور مضمت کرتے ہیں ناظرین یہ واقعہ انتہائی غیرممولی واقعہ ہوا ہے اور اتنا بڑا حادثہ پیشہ ہے جس میں وزارت داخلہ کا جو موقف ہے انہوں نے کہا جی کہ تقریباً کوئی پانچ کلو بارودی مواد استعمال ہوا ہے جس میں تقریباً ساٹھ لوگ جانبھاک ہو چکے ہیں اب تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اب تک ہی اطلاعات کے مطابق مزید ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اس واقعے میں ساٹھ افراد آپ تک جانبھاک ہو چکے ہیں جو ابتدائی پہلی ریپورٹس ہیں کال کی اس وقت تک تقریباً چھپن افراد جانبھاک ہو چکے تھے اب تک کی اطلاعات کے مطابق کم و پیش کم و پیش تقریباً دوستو افراد زخمی ہیں جن میں کچھ کرٹیکل تھے اور وہ بھی چار پانچ فوت ہوئے تقریباً ساٹھ یا اکسٹھ لوگ اب تک اس واقعے میں جانبھاک ہو چکے ہیں ناظرین اس واقعے کی جو لڑیاں ڈال رہا ہے وہ ہے انڈیا اور لازمی طور پر جو وزیراعظم صاحب نے ایک اپنا ٹویٹ کیا اپنا موقف دیا دشمنان پاکستان جو اس واقعے میں ملوث ہیں اس قصہ خانی بازار پشاور کے اس بم دھماکے میں جو لوگ ملوث ہیں ہم ان تک پہنچ چکے ہیں اور چلد ہم ان کو کٹیرے میں لائیں گے یا ان کو سزا دیں گے یا ان سے مقابلہ ہوگا یا ان سے لڑائی ہوگی جو بھی باقی کچھ چیزیں آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ منظر عام پر نہیں بھی لاتی بہت ساری خفیہ چیزیں ہوتی ہیں مظاہر راز عرباد کا تو ہم بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس واقعے کے حوالے سے ایک مکمل شفاف انکوائری ہونی چاہیے اور اس واقعے کے جو ملزمان ہیں جو ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزار ملنی چاہیے ناظرین اس واقعے کے حوالے سے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے اور راکھ دوں کل بروز جمعہ جمعہ کا وقت تھا جمعہ کی فل تیاری مطلب ہو رہی تھی لوگ مسجد میں آ رہے تھے تو یہ جو ملزم تھا جس نے اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا پہلے تو آ کر اس نے فائرنگ کی ہے دو پولیس والے تھے کیونکہ جو امام بارگاہ ہوتی ہے اہل تشیوں کی ان کے باہر سیکیورٹی لازمی ہوتی ہے پولیس موجود ہوتی ہے دو پولیس والے تھے دونوں پر اس نے فائرنگ کی ہے ایک موقع پر جہاں بھاک ہوتا ہے پولیس والا اور ایک جو ہے وہ بھا کر جان بچاتا ہے جہاں اپنے آپ کو اس کے بعد اس فائرنگ کے بعد یہ بندہ مسجد میں اندر امام بارگاہ میں داخل ہو جاتا ہے جیسے ہی یہ داخل ہوتا ہے جنہی یہ ٹوٹل کوئی بیس سے بائیس پچیس سیکنڈ میں یہ سارا کام کرتا ہے یعنی فائرنگ بھی کرتا ہے فائرنگ کرنے کے بعد یہ مسجد میں داخل بھی ہوتا ہے کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس یہ شخص ناظرین یہ جو سیسٹیو فوٹیج اس کی ہم نے دیکھی ہیں سیسٹیو فوٹیج آ چکی ہے اس حوالے سے کہ کالے کپڑوں میں وہ بندہ ملبوس ہے تقریباً کوئی جو ہمیں محسوس ہوا کوئی تیس پینتیس سال کے قریب عمر ہوگی مطلب ابھی تک میڈیا نے تو اس کا کوئی عام مینسٹیو میڈیا سے ہمیں خبر نہیں یہ ملی برحال یہ محسوس ہو رہا ہے ینگ آدمی ہے کوئی بچیس پیس پچیس تیس سال کے لگ بگ اس نے پہلے آ کے فائرنگ کی ہے ایک بندہ پولیس والا جان بھک ہو گیا ہے اور دوسرے کو اس نے زخمی کیا ہے یا اس نے جان بچائیے پھر وہ اندر داخل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو خود کش مواد سے وہ اڑا لیتا ہے اور جس کے نتیجے میں وہاں پورا جو مسجد کا اندرونی منظر ہے وہ خونی اور بڑا خوفناک اور بڑا انتہائی مطلب قابل مضمت مسجد میں جو نمازی ہیں وہ ان کے خون ان کے چیتڑے ان کا جسم ان کے عذاب بکھر جاتے ہیں انتہائی بڑا حادثہ ہے بڑا واقعہ ہے بڑا سانحہ ہے بہت بڑا مطلب نقصان ہوا مسلمانوں کا وہاں انسانوں کا جس میں موقع پاری چھپن افراد کہہ رہے تھے کہ فوت ہو چکے ہیں جو ہمیں اب تک ریپورٹ مصول ہوئی ہے لیکن اب چار پانچ لوگ اور فوت ہو چکے ہیں دقیبا ساٹھ ہکسٹھ لوگ اس واقعے میں اب تک چانبک ہو چکے ہیں دو سو کے قریب اس میں زخمیوں کی تعداد ہے جس میں کرٹیکل لوگ بھی ہیں تو یہ انڈیا میں اس کی بڑی خوشیہ میں نے آپ کو کہا کہ جو میں نے پہلے بھی لفظ دہرا دیتا ہوں دوبارہ کہ انڈیا میں بڑی لوڈیاں ڈال رہے ہیں یعنی کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بیرونی ہاتھ ملوث ہیں ہماری جو ادارے ہیں ہمارے سیکیورٹی کے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ دہشتگردی کی جو لہر ہے یہ دوبارہ پنپ رہی ہے تو اس کو اس کا کلہ کمہ کرنا ہوگا اس کو ختم کرنا ہوگا اور ہم ہم اداروں سے پرامید ہیں کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں بہت ساری باتیں متنازع بنانے کی کوشش کی گئی کہ جی وہ ڈی جی آئی ایس صاحب وہ مطلب جی وہ سیاسی کاموں میں لگے ہوئے تھے یہ وہ لیکن جی اپنی جگہ باتیں تنقید کرنے والے کرتے ہیں لیکن ہم اپنے اداروں سے مطمئن ہیں پہلے بھی بہت بڑے بڑے آپریشنز کیے امن کے حوالے سے ہمارے اداروں کی قربانیاں ہیں سیویلینز کی قربانیاں ہیں ہم اس پچھلی دہشتگردی میں تقریباً کوئی ایک لاکھ کے قریب لوگوں کی جانے بھی دے چکے ہیں سیزار یا ایک لاکھ تو مطلب اب بھی ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں اب بھی جو پچھلے دنوں میں واقعات ہوئے ہیں دہشتگردی کے حوالے سے فورسرز کے بہت سارے جوان شہید ہوئے ہیں دہشتگردوں کو بھی ہلاک کیا گیا تو ہم اب بھی پور امید ہیں اپنے اداروں سے کہ وہ جانفشانی سے کام کریں گے اور اس حوالے سے اپنی ایک پوری تاندہی سے کام کریں گے اس قوم کو اس ملک کو محفوظ بنائیں گے ناظرین ہم اس واقعے کی پھر اینڈ پر میں مضمت کرتا ہوں اپنے اس چینل کی طرف سے اپنی طرف سے اپنے عوام کی طرف سے کہ یہ ایک بہت بڑا محسان ہے ہمارے بہت سارے نمازی بھائی اسلامی بھائی مسلمان بھائی جو وہاں پاکستانی شہید ہوئے اللہ پاک ان کو جنت دے اور جو زخمی ان کو صحت دے اور جو پیچھے ان کے عزیز و اقربہ ہیں ان کے ورساں ہیں ان کو اللہ پاک صبر جمیل دے